ادب سارائے صفحات سے سماعت تک اب تک کے ساتھ اور تعاون کا شکریہ مزید تعاون کے منتظر پکی سڑک کے کنارے پروفیسر سہیل نے گاڑی پارک کر دی اور ہم سائن جی کے ڈیرے کی طرف پیدل چلنے لگے یہ ڈیرہ پکی سڑک سے تقریباً پونے دو میل دور تھا راستے میں ایک نہر کئی کھیت کیکر کے درختوں کے جھنڈ پرانے بے آباد بھٹے مٹی کے ٹیلے اور جھاڑیاں آئیں سارا راستہ سہیل مجھے سائن جی کے کشف و کرامات کے متعلق بتاتا رہا امریکہ پلٹ سہیل پوری عقیدت سے سائن جی کا مطرف ہو رہا تھا وہ چاہیں تو موت کا ہجاب اٹھا کر تمہیں ادھر کی دنیا کا رخ دکھا سکتے ہیں میں اپنی پریشانیوں کا حل چاہتا ہوں میں نے تڑپ کر کہا تمہاری پریشانی کا حل کتابوں سے حاصل نہیں ہو سکتا میں بھی سمجھتا تھا کہ مجھے کتابوں سے کوئی راستہ مل سکتا ہے لیکن جب تک میں سائن جی کے ڈیرے پر نہیں پہنچا میری پریشانیوں کا حل نہیں ملا تو کیا اب آپ انگزائیٹی سے آزاد ہو چکے ہیں سر؟ نہیں تو پھر حاصل انسان کو دنیا میں ایک سب سے بڑی پریشانی ہے کہیوں وہ پائے دار ہونا چاہتا ہے اور موت کے ہوتے ہوئے وہ کبھی مستقل نہیں ہو سکتا انسان کی ہر پریشانی کا تجزیہ کرو اصل میں پریشانی موت سے پیدا ہوتی ہے آرزو کی موت راحت و خوشی کی مرک دیکھو تو آدمی ہر وقت مرتا رہتا ہے بدن کی موت تو آخری فل سٹاپ ہے موت کی جھلکیاں چھوٹی موٹی ملاقات تو روز ہوتی ہے موت سے مجھے اب فلسفہ نہیں چاہیے پروفیسر سوہل میرا خیال ہے زیادہ سوچ نے میری زندگی میں بارود بھر دیا ہے سائی جی سے ملو گے تو پتہ چلے گا کہ موت کچھ نہیں ہے وہ پردہ اٹھا کر دکھائیں گے کہ کیسے انسان اس جسم کو چھوڑنے کے بعد پھر عبدی زندگی پا لیتا ہے جنت وہ جنت ہے جہاں خوشیوں کو موت نہیں آرزووں کی مرگ نہیں موت نہ ہوتی موت کا شعور نہ ہوتا تو آدمی کبھی غم سے آشنا نہ ہوتا دیوانہ نہ ہوتا وہ مجھے اببا کی روح سے ملا دیں گے بڑی کردنی والے ہیں سائی جی تم میں حمد ہوگی تو ضرور ملا دیں گے آپ آپ نے ترجیہ کیا ہے کسی روح سے ملنے کا سر مجھے یقین ہے کہ انسان موت کے بعد زندہ رہتا ہے مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں میں روحوں سے مل کر کیا کروں گا وہ پتہ نہیں کیوں مجھ سے نظریں چورانے لگا ڈیلے پر مکمل خاموشی تھی کھلا اہاتہ تھا جس میں ایک طرف چھوٹی سی کچھی مسجد تھی مسجد کے اہاتے میں چٹائیوں پر دو سفید ریش پزرگ بیٹھے کھجور کی گھٹییاں ہاتھ میں لیے ذکر میں مشکول تھے ایک ہرہ جھنڈا سائی جی کے کوٹے پر لہر آ رہا تھا سارے میں گرمیوں کی دو پہر چھائی تھی ڈیلے پر کوئی درخت نہ تھا پھر بھی کہیں سے کوئل کی آواز گرد آلود آسمان کو چیر کر پہنچ رہی تھی سائی جی کے کچھے کوٹے میں تھندک اور شانتی تھی وہ کھجوری صف پر کونی کے بل نیم دھراست تھے اور ان کا ایک مرید کھجوری پنکھے سے انہیں چھل دے رہا تھا کمرے میں اندھیرہ ہونے کی ورہ سے چند لمبے تک کچھ نظر نہ آیا سائی جی کا مشک چہرہ اور لمبی سفید ریش بہت بعد میں نظر آئی آؤ بیٹھو بیٹھو آج تو بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سائی جی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے ان کے جسم پر تحمد کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا چھاتی کے بال سفید سینے کو ڈھام پر چمک رہے تھے جا بھائی جی ان کے لئے چائے لا مرید نے پنکھا چھوڑا اور حق سائی کہہ کر ڈیرے سے نکل گیا پتہ نہیں چائے کہاں پکتی تھی کیونکہ بظاہر نہ کہی دعا تھا نہ چولہ مجھے لگا جیسے ڈیرے پر ہمزاد پکی پکائی چیزیں اتارتے ہوں آرام سے کھلے ہو کر بیٹھیں سائی جی نے مجھے کہا اور پھر کتنی ہی دیر اللہ اللہ کرتے رہے گجراتی پیالوں میں گرم گرم چائے آگئی کچھ عرصہ بعد تندوری روٹیاں مکھن اور مچھلی کا تشت لے کر ایک اور مرید حاضر ہو گیا لنگر کریں لنگر میں بڑی برکت ہوتی ہے ہم مودہ بنداز میں کھانا کھانے رگے میں خاموش تھا لیکن ڈاکٹر سوہیر سلوک کی مختلف منزلوں پر سائین جی سے تبادلہ خیال کر رہا تھا گفتگو میں خاص ٹیکنیکل توجیہات کی وجہ سے بات میری سمجھ سے بالاتر تھی اچھا تو آپ کے دوست دعوت الارواح کی مجلس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں جی میں اپنے باپ کی روح سے ملنا چاہتا ہوں بیٹا اگر فقط تجسس کے لیے ہے تو باز رہو اگر باطری فتح کی خاطر مطلوبہ روح کی روئیت چاہتے ہو تو ہم راستہ بتا رہیں گے کیسے حضور کیسے سائن جی میں بہت بے قرار رہتا ہوں خواب میں چاہو تو خواب میں مراکوے میں استغراق میں چاہو تو ویسے عالم بیدار میں روح کو مجسم دیکھنا چاہو تو اس طرح کیا روح دوبارہ جسم میں آ سکتی ہے سائن جی روح دوبارہ جسم میں نہیں آ دی لیکن جس صورت متشکل ہونا چاہے ہو سکتی ہے ملائکہ چنات بھی یہ قدرت رکھتے ہیں لیکن بیٹا یہ کسوئی شرط ہے لیکن سوئی کی کوشش کروں گا سائن جی میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا ہم تم کو ایک طریقہ بتاتے ہیں اس میں ذات کسی کاغذ پر لکھ کر دیوار پر ٹانگ لینا ایسے کہ تمہاری نظریں اس کے متوازی ہیں پھر آرام دے تکیہ سے ٹیک لگا کر اس کو دیکھنا اور پاس انفاظ چالی رکھنا روز بلا ناغہ پہلے پانچ منٹ پھر ہر دن کے ساتھ ایک منٹ اور ظلمات بشری جب دور ہونے لگیں تو خود بخود عام ملکوت کا رستہ کھولے گا میں نے ان سے پاس انفاظ کا طریقہ سکھا بڑی دیر تک اس عمل کا تجزیہ ہوتا رہا کہ اللہ کیسے کہا جائے اور اللہ کی ضرب کیسے قلب پر جاری کی جائے کچھ دیر کے لیے سائن جی نے مجھے انفاظ کا ورد پریکٹیکل کی شکل میں کر کے دکھایا کتنے دن یہ عمل جاری رکھنا ہوگا سائن جی سائن جی ہلکہ سا مسکرائے کڑی دھوپ میں جیسے نیم کی گھنی چھاؤں بیٹا یہ تو سالک کی اپنی لگنپن منحصر ہے کچھ لوگ دنوں کی منزل سالوں میں تیہ کرتے ہیں کچھ سالوں کو لمحوں میں پار کر جاتے ہیں اونگھنے سونے یا سستی کرنے سے راستہ کھوٹا ہوتا ہے جب یہ مشک مکمل ہوگی تو اندھیرے میں بھی اس میں ذات نظر آنے لگے گا اس وقت تم کسی کو بھی متوجہ کر کے اسے اپنی طرف کھینچنے کی قوت اپنے میں پاؤگے یک دم روشن کا زرد چہنا میری نظر میں گھوم گیا جب ایک سوئی کا مرحلہ تیہ ہو گیا تو پھر قوت ارادی کا عمل بتائیں گے جب ایک سوئی تصور اور قوت ارادی مضبوط ہوں گے تو پھر لطیفہ خفی کا مقام کھلے گا لطیفہ خفی کا مقام میں نے لجاجت سے سوال کیا دو عبروں کے درمیان لطیفہ خفی کا مقام ہے جس طرح ناسوتی چیزوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ کام دیتی ہے جب باطنی آنکھ کھلے گی تو روح ملائکہ اور دیگر باطنی اشیاء خود بہت نظر آنے لگیں گی کیا میری باطنی آنکھ کھل سکے گی ہاں بھئی کیوں نہیں بچہ جو کچھ دیکھتا ہے سمجھتا ہے ارد گرد کے لوگ بتاتے ہیں یہ گھوڑا ہے یہ بلی ہے ایسے ہی ہر آدمی اپنی باطنی آنکھ سے کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی دیکھتا ہے لیکن سمجھ نہیں سکتا پہنمائی شرط ہے جب یہ مرحلے تیہ ہو جائیں گے تو ہم تم کو ایسا ورد بتائیں گے جس سے روح عالم شکل میں آ کر تم سے خود ملے گی ان کی زیارت کے وقت اگر فیض چاہو تو کئی منزلیں تیہ ہو جائیں گی دنیاوی رہنمائی کی آرزو رکھو گے تو وہاں انعیت کریں گے لیکن بہتری ہے روحانی فیض حاصل کرو میں نے خوف زدہ ہو کر سحیل کی طرف دیکھا یہ تو بہت لمبا کام ہے سر کون جانے یہ ایک سوئی نصیب ہو سائن جی کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے کوئی شورٹ کٹ ہے خدا کے لئے بتائیے بزل ہو جی کوئی خاص نہیں شاید ہوں بھی اندھیرے سے تو ڈڑ نہیں لگتا نہیں جی شیطانی آوازوں سے تو گھبراتے نہیں پروفیسر سحیل نے میری طرف نظر ڈالی جیسے وہ مجھے روکنا چاہتا تھا جی نہیں تو میرے ساتھ آؤ ہم دونوں اٹھ کر سائن جی کے پیچھے پیچھے چلے وہ ہمیں ڈیرے سے کوئی دو فرلان دور لے آئے یہاں مٹی کے اونچے اونچے تودے اور بگائن کی جھاڑیاں تھی انہی ٹیلوں کی اوٹ میں ایک پکی قبر بنی تھی جب ہم قبر کے قریب پہنچے تو نظر آیا کہ قبر کے اندر جانے والی سیڑیاں صاف نظر آتی ہیں جس وقت سائن جی قبر میں داخل ہوئے جس لمحے پروفیسر سوہین نے خوف سے میری جانب دیکھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا لیکن میں دور تک فیصلہ کر چکا تھا اس لئے آہستہ آہستہ سائن جی کے پیچھے پیچھے اترنے لگا آٹھ سات سیڑیاں اتر کر ہم قبر کے اندر پہنچے تو گھپ اندھیرہ تھا نم مٹی کی خوشبو آ رہی تھی اور باہر کے نسبت اندر تھندک تھی سائن جی نے اندر جا کر مارچس چلائی اندھی کھو میں لپائی بڑی نفاست سے ہوئی تھی اور ایک تاکچے میں قرآن کریم ریشمی کپڑے میں ملفوف دھرا تھا سائن جی نے مومبتی روشن کر کے تاکچے میں رکھتی کیونکہ قبر کے اندر کھڑے ہونے کی جگہ نہ تھی اس لئے ہم کمرے جھکا کر استادہ تھے بیٹھ جاؤ ہم دونوں لپے ہوئے فرش پر سائن جی کے پاس بیٹھ گئے یہ ہماری خبر ہے یہاں ہر رات ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لئے اترتے ہیں اور اپنے پیرو موشد کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں آپ کے پیرو موشد بھی یہاں آتے ہیں میں نے احران ہو کر پوچھا ان کے وسال کو چالیس سال ہو چکے ہیں لیکن یہاں وہ باقائدگی کے ساتھ ہمیں ہدایت دینے آتے ہیں سائن جی آپ کو یہاں ڈر نہیں لگتا پروفیسر سوہل نے سوال کیا جس پچھر کے ساتھ ظلمات بشری ہو اسے ڈر لگتا ہے جو اس جہالت سے نکل جاتا ہے وہ نورِ ہدایت سے منور رہتا ہے خوف اور بزدلی اسے چھو نہیں سکتی قبر کی چھت سے نامعلوم سی مٹی شن شن کر گر رہی تھی برخوددار اگر تم کو اپنے والد کی روح سے ملنا ہو تو یہاں مل سکتے ہو جانے دو یار آہستہ سے سوہل نے کہا ہاں میں تیار ہوں پہلے چار ہفتے تم میرے ساتھ یہاں آوگے پھر ایک جو میرات ہم باہر ہوں گے تم اندر ہوگے تم کو اپنے والد کی روح ملنے آئے گی یاد رکھو روح گزند نہیں پہنچاتی لیکن اس کی حیبت بہت ہوتی ہے ہم باہر ہوں گے تمہیں کوئی نقصہ نہیں پہن سکتا ٹھیک ہے سائن جی میں تیار ہوں میں نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا تم کو اپنے والد کی قبر کا نقشہ یاد ہے میں سوچ میں پڑ گیا چندرہ کا سارا گاؤں میری نظر میں گھوم گیا کل لڑکھائی زمینے دو منزلہ چھوٹی اینٹ کی حویلی امہ کا کھلا سہن جن کے اطراف دیمک زیدہ تخت کوش پڑا تھا اوپر چڑھنے والی سیڑھیاں اور چوتھی سیڑھی کی ٹوٹی ہوئی اینٹ ممٹی کے ساتھ بڑھے گد جیسا میرا باپ مجھے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اببہ زندہ تھا کہ مر گیا اس کی قبر کہیں تھی بھی کے نہیں سائن جی مجھے اپنے والد کی قبر کا نقشہ یاد نہیں سائن جی نے دونوں عبروں اٹھا کر پوچھا بیٹا پھر زیالت کیسے کروگے باپ کی قبر کو ہی تو یہاں بیٹھ کر یاد کرنا ہوگا سہیل نے مجھے کوہنی مان کر کہا کس بکھےڑے میں پڑ گئی ہو چلو بیٹا ملاقات صرف اسی کی ہو سکتی ہے جس کی قبر کا نقشہ ذہن میں ہو یا کدم سیمی میری نظروں میں گھون گئی پتہ نہیں اتنی دیر سے میں نے باپ کی رٹ کیوں لگا رکھی تھی مجھے سیمی سے ملنے کی آرزو تھی میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ دنیا کے جھنجٹ سے نکل کر کیا اب وہ شانتی سے ہے کیا اب بھی اس کی روح لندن کی سڑکوں پر آفتاب کے تاقب میں بھٹکتی ہے کیا کبھی اسے میرا خیال بھی آیا ہے کہ مرنے کے بعد فروعی تعلقات یاد نہیں رہتے کسی لڑکی کے متعلق سوش رہے ہو برخوددار میں نے گھبرا کر سنیجی کی طرف دیکھا جی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں لیکن مجھے معلوم نہیں وہ کہاں دفن ہے ہم تمہیں بتا چکے ہیں قبر کے تصور کے بغیر یہ عمل بیکار ہوگا امنل امنل کہاں دفن تھی کیا وہ میانی صاحب کے نشبی علاقے میں دفن تھی کیا راوی کے آس پاس اس کا استانہ تھا میری ماں ماں کی قبر کا نقشہ بھی مجھے یاد نہ تھا پتہ نہیں اس کی قبر کو کلر چاٹ گیا کہ شاید وہ مائی توبہ توبہ کے پتلوں کی طرح مٹی پر بے آسرا ہی پڑی ہو کہیں سائین جی کیا سیمی مجھے مل سکتی ہے پروفیسر سہیل نے مجھے گوہنی مال کر چھپ رہنے کا اشارہ کیا مل تو سکتی ہے بیٹا لیکن اس کی قبر کا تصور تو لانا پڑے گا ذہن میں میں نے سر جھکا لیا آخری بار جب میں نے اسے چھوڑا تو وہ ہسپتال کے لال کمبل میں لیٹی ہوئی تھی اچھا سائین جی اجازت نے پروفیسر سہیل اٹھ کھڑا ہوا اور ہم دونوں قبر سے باہر نکلنے لگے اچھا بیٹا تم کل آنا ہم تمہارے لئے کچھ سوچیں گے بابسی پر پروفیسر سہیل نے کار بہت تیز چلائی اور کئی جگہ پر بریکیں لگائیں وہ بہت مسترب تھا وارس روڈ کی کوٹھی میں داخل ہونے کی بجائے اس نے گیٹ کے سامنے کار پارک کر دی پارکنگ لائنز کی وجہ سے سڑک پر ہلکا سا چانن ہو گیا پھر اچانک ایک بوسیدہ امارت کے پیچھے سے پورا چاند رسی ٹاپتہ سامنے آ گیا ہمیں دیکھتے ہی اس نے اپنی رسی دائلے کی شکل میں اپنے گرد پھیلائی اور ساکت ہو گیا یہ تم بار بار سیمی سے ملنے کی آرزو کیوں کر رہے تھے میرے پاس اس کی کوئی خاص وجہ نہیں تھی میں تمہیں بہت لیکچر دیتا رہا ہوں لیکن ابھی تک بہت احمق ہو سٹوڈنٹ سائن جی برگزیدہ حسنی ہیں کشف و کرامات سے آگے نکلے ہوئے ہیں ایسے بزرگانے دین سے سیمی ویمی کا ذکر نہیں کرتے پھر ان سیمیوں کا ذکر کن سے کرتے ہیں سر کن سے مجھ جیسے فری سٹائل پروفیسروں سے جو تمہیں دنیا کے علم کے مطابق ایسی باتوں کا حل بتائیں پھر بتائیں حل وہ سر کھو جانے لگا گو میں خود بہت الچا ہوا ہوں اس سیمی کے ٹاپک میں لیکن مجھے بغلی راستے ملتے رہتے ہیں تم میں وہ صلاحیت نہیں ہے مجھے کوثر یاد آگئی اس نے مجھے بتایا تھا کہ پروفیسر سہیل بھی سیمی کا گریفتہ رہ چکا ہے یار یہ لڑکیاں بڑی لانتی چیز ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں تک اتر چکی ہیں تمہارے اندر خاص کر سیمی شاہ تو بہت ہی دور تک اترنے والی تھی تھی نا تھی جی بہت بچارے پروفیسر بھی کیا کریں وہ بھی جبکہ وہ عمر میں اپنے طالبہ علموں سے کچھ ہی سال بڑھے ہیں میں نے حرانی سے اس کی طرف دیکھا پروفیسر کی شان یہ ہے کہ باپ بند کر رہے گروہ بند کر رہے اور لڑکی یہ چاہتی ہے کہ پروفیسر سر پر راکھ ڈال کر پیچھے پیچھے چلے لانت ہے اس مخلوق تعلیم پر سہیل اور میں بہت دیر تک کار میں بیٹھے باتیں کرتے رہے امریکہ سے واپسی پر وہ میرا پروفیسر نہیں رہا تھا بلکہ دوست بن گیا تھا ایک طرح سے دوست تو وہ شروع دن سے تھا لیکن اب وہ مراتب کا لحاظ بھی جاتا رہا تھا جب ہم دوروں نے تیسری ڈی بی اے سگرٹ کی شروع کی تو سہیل بولا یار یہ لڑکی آخر کیا چیز ہے کچھ سمجھنے نہیں دیتی کہیں پہنچنے نہیں دیتی ہمیشہ ہر سوال کے سامنے اور ہر جواب کے پیچھے آکھڑی ہوتی ہے میں حیرانی سے اس کا چہرہ تکنے لگا فرنچ کٹ دارھی اور سرخ چیک کے بوشٹ میں یہ نوجوان مجھے کچھ اجنبی سے لگا کبھی اس نے کسی ٹاپک پر ہار نہیں مانی تھی آج تک ہمیشہ تم نے اپنی مشکلات کا مجھ سے ذکر کیا ہے آج میں تمہیں اپنے اندر کے زندگی کے متعلق کچھ پتاؤں گا بڑے تاجر کے بات کی کہ ابھی تک میں نے بھی ڈاکٹر سوہیل کی زندگی میں دلچسپی نہیں لی تھی وہ میرے لیے فقط علم کا بائیونک پین تھا بغیر جذبات کے علم اگلنے والا جب تم لوگ کالیج میں داخل ہوئے ہو اس وقت میں اونچی اڑانوں میں تھا سٹاف روم میں میری باتیں سن کر ایکسٹینشن سے چمٹے ہوئے پروفیسر دنگ رہ جاتے میں علم کے بلبوتے پر ایک بڑا حسین و جمیل فیرون بن گیا تھا اندر سے مجھے کسی کی پروانہ تھی اب ہے سر ہاں ہے اپنی تھیوری کی یاد ہے جس کے حرام کی تھیوری خدا کے لیے اسے دوبارہ نہ دہرانے لگ پڑے نہیں اس کی چندہ ضرورت نہیں میں اپنی کتاب چھپنے کے لیے امریکہ کے ایک پبلیشر سے بات کر رہا ہوں اس کے حرام کی تھیوری پر تم سے بات ہوگی لیکن بزبانیں انگریزی ہوگی پھر سر جب ہم داخل ہوئے تب چاند کی عادت ہے جب کبھی راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں وہ کسی نہ کسی درخت کی اوٹ سے نکل آتا ہے اور کسی پھاپا کٹنی کی طرح ساری باتیں چوری چوری سنتا رہتا ہے اس وقت بھی پورا چاند وارس روڈ پر نہ جانے کیوں تلوح ہو گیا تھا اور ایک کٹی کی تیسری منزل سے پورا نکلا ہوا ہماری باتیں سنے جا رہا تھا ایسی لڑکی کی طرح جو اپنے باپ کی موجودگی میں اپنے منگیتر کی رنگین سلائٹس نہیں دیکھ سکتی اور آدھا دروازہ کھول کر اندھیرے میں اپنے چندرما کو دیوار کی سطح سے چمٹا دیکھتی ہے میرے دل میں گھستی چلی گئی میرے دل میں اگر علم کا تکبر اتنا نہ ہوتا تو شاید میں اسے لے اور تھا لیکن علم خود ایک ہجاب ہے میرا خیال تھا کہ وہ میرے سامنے زانوں ٹیک دے گی لیکن ابھی میں اپنے علم کو آگ نہیں لگا سکا تھا کہ آفتاب درمیان میں کود آیا اس کے ساتھ وہ سبھی کچھ تھا جو کوئی عورت پسند کرتی ہے تھا نا؟ تھا سر میں حقہ بقہ اسے دیکھ رہا تھا تم سب حیران تھے کہ سیمی شاہ اچانک کالیج کیوں چھوڑ گئی اور آفتاب نے اس سے شادی کیوں نہ کی یہ بات تمہارے لیے معاملہ تھی اب بھی ہے وجہ میں تھا میں برا آدمی نہیں ہوں ڈیول نہیں ہوں مائی ڈیور سٹوڈنٹ لیکن اتنے سارے علم کے باوجود میں اپنے ایموشنز پر کابو نہ پاسکا ان دنوں میں اس قدر شدید حسد کا شکار ہو گیا کہ تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے آفتاب مجھ سے بہت متاثر تھا میں طالب علموں کو متاثر کیے بغیر اپنی نوکلی کو حلال نہیں سمجھتا مجھے یاد ہے سر وہ سارے وقت آپ کی مالا چپتا تھا جیسے تم مجھ سے متاثر ہو سہیل نے دعا چھوڑ کر کہا لیکن تم دونوں مجھ سے نہیں میرے علم سے متاثر تھے بس دو شامعہ آفتاب میں میرے ساتھ ہوتن میں گزاری اور پھر اسے سیمی سے محبت تو رہی ہوگی لیکن وہ سیمی سے شادی پر رضا مند نہ رہا میں نے اسے بددری کر دیا سیمی سے آپ نے آپ وجہ تھے مجھے وہ ساری باتیں یاد آ رہی تھی تو شادی کے دن آفتاب نے مجھ سے طالب کے کنارے کی تھی وہ ساری گفتگو پروفیسر سوہیل سے کی تھی ہاں میں ہی وجہ بنا میں سیمی میری طرف شروع شروع میں مائل تھی لیکن آفتاب کو میں نے یقین دلا دیا کہ وہ کسی ایک مرد کی ساتھ خوش نہیں رہ سکے گی سیمی میں محبت تو تھی وفا نہیں تھی یہ آپ نے کیا کیا وہ تو سر سے پاؤں تک وفا تھی سر اس نے تو آفتاب کے لیے جان دے دی سوہیل نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر کہا ہاں یہ میں نے کیا کہوں بہت دیر میں گلٹ میں مبتلا رہا ہوں لیکن اب نہیں بہت سے راستے کھلے ہیں مجھ پر اس احساس کا جنب کا دروازہ کھلنے کی وجہ سے بہت کچھ عطا کیا ہے مجھے اس قلٹ نے اب میں علم کا تاقب حلم اور انکساری سے کرتا ہوں پہلے میں اسے تلوار کی طرح استعمال کرتا تھا میں کھاتے پیتے گرانے کا فرد تھا مجھے تبکاتی احساس کم تری نہ تھا چہرہ مہرہ بھی قابل قبول تھا اس لیے احساس کم تری پیدا نہ ہو سکا شکر ہے جوانی میں گلٹ کا زہر رگوں میں اتر گیا بڑنا اپنے احد کا پورا شیطان ہوتا مجھے بھی اس گلٹیں بڑی مار دی ہے ہم دونوں چپ ہو گئے بہت دیر چپ رہے پتہ نہیں افتاب کا کیا حال ہے وہ کہاں پہنچا ہے اگر کبھی وہ تمہیں مل جائے تو مجھے امریکہ خد ضرور لکھنا میں چاہتا ہوں کہ وہ خوش رہے اتنے علم کی ورہ سے ہم تو خوش نہیں رہ سکے کب جا رہے ہیں آپ واپس پرسوں ایک مہینے کی چھٹی تو ٹھیک اتنی جلدی اس نے میرے کندے پر زور سے ہاتھ مان کر کہا یار وقت کی حیثیت کیا ہے نہ گزرنا چاہے تو گزارا نہیں جا سکتا گزرنا چاہے تو یوں جاتا ہے یوں میں نے آخری بار ان کا چہرہ دیکھا اور بولا کیا آپ کو علم نہ تھا کہ آپ دو زندگیوں سے کھیل رہے ہیں اتنے سارے فلسفے اتنے سارے علم کے باوجود ہاں اتنے سارے علم کے باوجود میں اپنے فعل پر قادم نہ تھا یہ علم کا سب سے بڑا علمیاں ہے میرا نہیں میں کار سے اترا تو اس نے ہاتھ پڑھا کر کہا قیون ہاتھ نہیں ملا ہو گیا آخری بار میں نے گرم جوشی سے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا سر مائے ڈارلین سر یقین یقین ماننا اس گناہ کے علاوہ میری سلیٹ بلکل پاک ہے اور اب مجھے اس گناہ پر افسوس بھی نہیں شاہے جب تک کارٹی نہ جائیں درخت تناور نہیں ہوتا ہم دونوں دیر تک ہاتھ ملائے ٹھہرے رہے پھر اس نے پورے زور سے ایکسلیریٹر کو دبایا اور چاندنی رات میں گرد اڑاتا وارس روٹ سے نکل گیا اس وقت گاڑی تیز چلانے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہ تھا عدب سالائے